کچھ امینڈمنٹ کے ساتھ اس طرح ہوگا کہ رسمی آغاز تقریب کے بعد جنابِ استاد کا لیکچر ہوگا اور لیکچر کے بعد ہم تقریب کے دوسرے عصے یعنی question and answer session کو ساتھ میں ہی جاری رکھیں گے آپ وزرات کے جو بھی سوالات ہوں گے ان کے لیے کاغذ اور کلم آپ کی نشستوں پر مہیا ہوں گے مزید برا اگر کوئی دوست از خود کوئی سوال پوچھنا چاہے تو وہ یہاں ڈیس پر تشریف لاسکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم هُواللہُ الَّذِي لا الْاِلَا عِآلِمُ الْغَيْبِ وَاشْكَمَادَ موسیقی 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 وَالْعَرُسُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَبِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ جزا قُل ہزار بار بشوائن دہن زمش پو گلا منوس نامی تو بفتن کمال بیت بیس ہمارے درمیان جناب اکیل چستی صاحب موجود ہے میں ہم سے درخواست کروں گا کہ بارگاہ حصالت میں ہم سب کی جانب سے قدیعہ سلام اور تہنیت پیش کرنے کے لئے تشریف گئیں میں شہر میں کل پیدا بارے محشر میں کل پیدا بارے محشر ملا مجھے ایسا پیمبروں میں پیمبر ملا مجھے محشر میں کل پیدا بارے محشر میں کل پیدا بارے محشر میں کل پیدا بارے کل پیدا بارے آواز دی تو اپ نہیں اندر ملا مجھے ایسا پیمبروں میں پیمبر ملا مجھے محشر میں گل میں دارے کتنی مہکتی بھیگتی راتوں کے موڑ پر وہ ہجرائے درود میں اکثر ملا مجھے وہ ہجرائے درود میں اکثر ملا مجھے ایسا پیمبروں میں پیمبر ملا مجھے محشر میں گل میں دارے مانگیت چند پھول بہارے اتا ہوئی مانگیت چند پھول بہارے اتا ہوئی جو کچھ ملا بسات سے بڑھ کر ملا مجھے ایسا پیمبروں میں پیمبر ملا مجھے محشر میں گل پیدا جنابِ استاد کے لیکٹر سے پہلے میں مضوع کروں گا جنابِ بشر حسین چاولہ صاحب کو کہ وہ ہم سب میں اس بانوں کی نمائن بسم اللہ الرحمن الرحیم ربِ اَدْخِرْ لِمُدْخَلَ السِّدْكِمْ وَعْخِرْ لِمَخْرَجَ سِدْكِمْ وَجْعِلِ لِمِ اللَّذُمْكَ سُلْطَانِ النَّسِيرًا سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْحِزَتِ اَمَّا يَسِفُونَ وَسَّلَامُنَّ الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ الْلَّهِ رَبِّ الْعَالَبِينَ حضرات اگرامی خاتین محترمات بڑی مشکل سے شہر قصور پہنچنا نشیب ہوا آپ نے اپنے عیدگید اتنی مضاحمتیں بچائی بھی ہیں صرفوں کا صورت میں اور اتنی مشکلیں کہ میرا نفس میرا شیطان میرا انسان تینوں گھبرا گئے تھے اور وہ جو اللہ نے کہا کہ اے شیطانِ رجیم تو چاہے جو بھی کر لے تو اس شخص کو گمران نہیں کر سکے گا جس کے دل میں میرے لئے ذرا برابر میں اخلاص نوضو ہوا تو آپ یقین جائیں گے وہ بات بھی سچ نکلی آپ کے اخلاص میں اتنی قوت تھی کہ میں بمشکل صحیح مگر آپ کے خدمت میں آن پہنچا ہوں ماشاءاللہ جس انداز سے مخاطب کرنے والے نے کتاب کیا ہے اور جو زبان استعمال کی ہے لگتا ہے کہ میری استادی کے دن تھوڑے رہے ہیں اگر یہ ایسے ہی مشاق اور شاہبِ کلام نکلے تو کعوِ استاد خالی ساتھی قادرین و حضرات آج کا موضوع زیادہ رومنٹک نہیں ہے اس میں کچھ ایسی گفتک نہیں ہو سکتی جس کو یہ کہا جا سکے کہ وہ طرف ہوئے ذہن اور دل کی لغمت کا باعث ہوگی یہ بڑا ہی ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے اور ہم اسے نفس انسان سے شروع کریں خداوند کریم حدیث ایک قدسی ہے فرماتے ہیں کہ نفس انسان کی شکل میں میں نے اپنا بخترین دشمن پہلے کیا غور فرمائیے کہ پردگار فرماتے ہیں اور حضور نے فرمایا کہ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ نفس انسان کی شکل میں ہم نے اپنا بخترین دشمن پہلے کیا آخر نفس ہے کیا مدتوں کرنہا کرن سے سرف یا نفس پہ گفتگو ہوتی رہی ایک اللہ کے ولی نے کہا دو چیزیں آئے تک سمجھ نہیں آئی کہ فرم نفس کتنے ہیں اور مقام رسول محمود رسول اللہ کتنے ہیں مگر دراصل تعلیمات نفس بیسویں اور اکیسویں شدی میں مرتب ہیں اس سے پہلے اس علم یا اس لفظ کو کوئی علاہدہ وجود اور صنافتی نہیں گئے اس لیے یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انسان کیا ہے نفس کیا ہے اس کا طرز عمل کیا ہے یہ سلوک میں کہاں مضاہمت کرتا ہے انسانی ترقی میں کہاں معاملت کرتا ہے یہ ساری باتیں اور اگر سے ہر سخت کارغانہ نفس جاری اور ساری تھا اس کے باوجود یہ تلسمِ ہوش ارباہ کا بہت جادو گھر تھا کہ جس کے تلسمِ نکرنا کسی تلسم کو شاہ کے بس کی بات نہیں تھی کہاں جی ناظران ایک عجیب بات ہے کہ اللہ بھی نفس رکھتا ہے یہ نہیں کہ ہمارے ہی نفس ہے اور وجدگار ایک بران حکیم نے فرما وَيُحَذِّرُكُ اللَّهُ بِنَفْسَ اللہ تمہیں اپنے نفس سے دراتا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ پرانے زمانے میں ایک فتنہِ اعتضاء اٹھا تھا جن کو ہم وہ تذرہ کہتے ہیں جو آج پھر اٹھتا جو قرآن کو اللہ کا لفظ نہیں سمجھتے خیالِ خدا سمجھتے ہیں قرآن کو خیالِ خدا سمجھتے ہیں اور لفظ جو ہیں بیمبر علیہ السلام کے سمجھتے ہیں خادمِ خادران جدید فکر میں فتنے بھی پلٹائے جاتے ہیں ابھی میں جب آپ کو ایکسپلین کروں گا تو انسانی اوہام انسانی وساوس اور فتنوں میں نفس میں اور الہامی شیطان میں کچھ فرق ہوتا ہے اور وہ بنیادی فرق جنائے بغداد نے ہمیں ایکسپلین کیا جب ان سے پوچھا گیا کہ استارِ مہدرم نفس میں اور فتنہِ شیطان میں کیا فرق ہے تو کہا شیطان جگہ بگلتا ہے وہ ایک مقام میں نہیں ٹھیرتا ٹائم نہیں بیسٹ کرتا اگر ایک جگہ اس سے آپ بچ نکلے ہو تو دوسری جگہ جا کے دعو لگا دیتا ہے اگر آپ روپے سے بچ نکلے ہو تو کسی اور شہوت کے رخ میں ڈال دیتا ہے مگر نفس وہ خرابکار ہے جو مستقل اپنے حصیت برکار رکھتا ہے اور کسی خواہش اور آردوں کے ذریعے یہ بار بار آپ پر اسی چیز کا حملہ کرتا ہے جس سے آپ نجات حاصل کرنے کی کوشش کریں یہ بنیادی فرق ہے وصوصہِ شیطان میں اور نفس میں اس کو اگر میں اگزیکٹ انگلیس کے لفظوں میں آپ کو بیان کروں تو نفس ریکرنٹ اگریشن آف تھوٹ ہے اور وصوصہِ شیطان یہ ہے یہ شفٹیبل جیلیبل پوزیشن آف اپورالیٹی سے یہ ان دونوں میں بنیادی فرق ہے مگر خاندین حضرات جب یہ تعداد کا مسئلہ اٹھا یہ سب سے بڑا تعداد ہے جو انہیں نفس کے معاملے میں سب سے پہلے آپ کو اس اشکال کو رفع کرنا ساعتا ہوں تو اس وقت کے مطازلہ بھی یہ کہا کہ قرآن چونکہ لفظِ خدا نہیں ہے خیالِ رسول ہے اور یہ انڈیالواشکل یا انٹلیکشل ذہانتوں کے معاملے میں قرآن نہیں ہوترتا حتی کہ اس وقت جو گریک آئیڈیاز آ رہے تھے جو فلسفہ آلہ تھا رومنز کا جیسے آج کے دنوں میں ہمارے چند لوگ متاثرینِ مغرب میں سے ہیں اس وقت بھی کچھ لوگ متاثرینِ فلسفہ یونان میں سے تھے اور سب سے پہلا مسئلہ جو انہوں نے نکالا تھا وہ اعتضال کا مسئلہ تھا متضلہ کا مسئلہ تھا اور ایک بہت پڑی حد تک خلافہِ وقت بھی جیسے آج حکمران سیکلر ہو گئے ہیں اس وقت کے حکمران اعتضالی ہو گئے تھے متضلہ میں ہو گئے تھے حریفہ مامون الرشید متضلہ کا سب سے بڑا مکند ان امام تھا اور اس نے حکم دے رکھا تھا کہ اگر کوئی قرآن کو خالق کا کلام سندے گا اور اگر دلیل اچھی نہ دے گا تو اس کا سر کاٹا جائے گا انہی دنوں میں خاتنوں حضرات امام احمد بن حنبل کو مروز کوڑے بڑھتے تھے کیونکہ ان کے پاس دلائے تو نہیں تھے مگر وہ بار بار اپنے موقف پر قائم تھے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے اور تم جو چاہو کہلو مگر ہم اسے رسول اللہ کا کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام مانتے ہیں اس بنیاد پر حضرت امام کو روزانہ کوڑے پڑھتے تھے مگر استقاوت دین اور بات ہے اور دلیل دینا ہوں اس لئے کہ قرآن حاکم میں اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ جو عقل و معرفت کے بغیر مقلدین کی حیثیت میں جب کوئی مذہب یا خیال قبول کر لیتی ہو تم خدا کو نہیں بلکہ کسی دیوتا کی پرستش کر رہے ہوتے ہو کیونکہ تم اپنے اظہار میں آگے بڑھنے کی گنجائش نہیں چھوڑتے ہم خوش نصیب ضرور ہیں کہ ہماری بنیادی مذاہبت خدا کو ختم ہو چکی ہے ہم اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں کہ آبا و اجداد نے ایک نعمت غیر مترکبہ اسلام ہم تک پہنچا لیا ہے مگر جہاں تک اسلام کو جاننے کی بات ہے اسلام کو پہچاننے کی بات ہے جہاں تک اسلام کی سنٹرسیٹی کا تعلق ہے اس کی جواب نہیں کا تعلق ہے اکاؤنٹیبلیٹی ٹو اللہ کا تصور ہے وہ ہم میں مفقود ہے ہم اس وقت مذہب کی پرشتے سے ضرور کر رہے ہیں مگر اللہ کی پرشتے سے بہت دور ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے خاتیم حضرات اتنے اتنے بڑے بڑے عبادت گزار صبح سے لے کر شام تک عبادت کا شعور رکھنے والے مساجد عباد کرنے والے بڑے بڑے محلات اور مقاطب ترتیب دینے والے مسلمان آج بھی جماعتوں کو دیکھ کر ایسے خیال آتا ہے کہ اللہ کے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گزار بے حد و بے شمار ہیں دنیا مرن پڑے ہیں مسلمانوں سے مگر سادین و حضرات مذہب جب دیواروں میں قید ہو جائے مذہب جب آپ کے اندر سوچنے سمجھنے کا مادہ ختم کرو مذہب جب مکمل تکلیم بن جائے تو وہ بودھگری بودھ سازی اور بودھ تراشی ہو جائتی ہے وہ اللہ کی سوچ نہیں رہتی یہ کیوں نہیں ہوتا میں تو نہیں کہتا ہوں کہ جو بند جو ہے وہ برا سکول ہے یا بریلی برا سکول ہے یا اہلِ حدیث برا سکول ہے مگر سادین حضرات ایک بات یاد رکھئے گا کہ مذہب کی شرائع بدلتی نہیں ہے شروع اوقات سے مذہب کی شرائع بدلتی نہیں ہے شرائع کہتے ہیں خاتین و حضرات کم سے کم اسباب جس سے منزل تک پہنچ جائے ہیں یہ منزل نہیں ہے یہ زادہ راہ ہے شرائع کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ کم سے کم مال جسے لے کے آپ جلدی سے منزل تک پہنچ جائیں اور یہ شرائع وہ اسباب راہ ہے جس سے آپ منزل کونسی ہیں وہ کونسا مقام ہے جو مذہب کی منزل ہے شریعتیں بدلتی نہیں اخلاق کے قوانین بدلتے رہے طور طریقی پرنس آمور آمی کے زمانے میں اور تھے ہمارے زمانے میں اور ہیں درمیان میں کچھ اور آئے کبھی کسیجنز آئے کبھی ہاں منشی آئے کبھی عرب آئے طریقی زندگی بدلتے رہے شرائع بدلتی رہیں مگر مذہب کا ایک مقصد ہمیشہ ایک ہی رہا وہ یہ بنیادی اور اصلی مذہب کا مقصد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پہلے انسان سے لے کر پہلے پیمبر سے لے کر آخری پیمبر تک مذہب کا ایک بنیادی مقصد رہا کہ بندے کو خدا کی پہچان کرانا بندے کو خدا تک پہنچانا اِنَّا حَدَيْنَا اُسْسَبِيْلَ اسے کوئی ایسی عجیب و غریب حیثیت سمجھتے ہیں کہ پیٹھا کے عرص پر رکھا ہے تو نے اعوائز خدا ہی کیا ہے جو بندوں سے احتراز کرے وہ اللہ جس نے آپ کو اپنی مکمل محبت اور دوستی کے لئے چُنا جس نے آپ کو شعورِ ذات اس لئے بخشا امانتِ عقل و شعور اس لئے لی کہ وہاں حسرتا یا حسرتا نالی بات اے لوگوں مجھے حسرت ہے تم پر کہ بھولے سے تم نے مجھے اپنا خدا سمجھا ہو مجھے محبت کی نظر سے دیکھا ہو اور مجھے یہ کہاں ہو کہ اللہ ہم نے سوچا ہم نے دیکھا ہم نے غور کیا تیری ڈیوئی فضیلتِ علم و عقل کو ہم نے استعمال کیا اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے رب تُو ہے اور تجھے مانتے ہیں اور تجھے ہی پرورتی غادی والا سمجھتے ہیں خادرات اس میں ہائل نفس ہیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیا ہاں آج سے آٹھ کروڑ سال پہلے زبین پر دو قسم کے جانور بستے تھی پہلے ایک قسم تھی یہ تمام کے تمام جانور سوراہوں میں رہتے تھی بلوں میں رہتے تھی غاروں میں رہتے تھی پھر ایک جنس نے خیصلہ کیا کہ نہیں ہم اوپر اٹھے ہم آسمانوں کو جائیں ہم درختوں کو لکیں ہم نے پتے دیکھنے ہیں ہم آسمان دیکھیں ان کو ہم پرائیویٹس کہتے ہیں یہ پرائیویٹس ہیں ان کا نام جنہوں نے یہ پہلی کوشش کیا زمین سے آسمان کو پہلی جدو جہد کیا یہ پہلا ایک ذہنی فیصلہ تھا بہت عرصہ پہلے اور انہیں انسانوں ان کی شکلیں ہم سے نہیں ملتے یہ عجیب بچو سے ہیں ان کے سر لبوترے سے انڈے کی طرح مگر یہ انسان جو بنیادی طور پر حضرتِ عیسان کے فور پادرز ہیں جو ہمارے بڑے ہی قرارے آبا و اجداد ہیں ان کو ہم پرائیویٹس کہتے ہیں انہوں نے پہلا شہوری فیصلہ یہ کیا کہ اب زمین کی سراغوں کو لپکنے کی وجہیں ہم آسمانِ مسید کی اس سطح کو لپکیں گے یہ پہلے انسان مگر خواجی محلال محذب انسان کی تاریخ زمین پر نیو سٹون ایج نیولیتھک ایج سے شروع ہوتی ہے یہ چاریس ہزار سے پہلے اس کا سراغ نہیں ملتا چاریس ہزار سار پہلے ایک بہت بڑے برفانی سیلاب میں جس میں برف ایک دو انچ نہیں زمین پر آٹھ آٹھ میل گہری برف پڑی اور اس کے بعد بہت ساری زندگی نیشت و نابود ہو گئی جو بچ کے نکلے ان میں پہلے حضرت انسان کا سراغ ملتا ہے وہ انسان جو آج کی تحضیم کا معنی ہے وہ انسان جس سے ہماری زیادہ مشابعت ہے جسے ہم ہومو سیپین سیپین کہتے ہیں سوچتا ہوا انسان مسلسل سوچتا ہوا انسان اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ تو کل کا انسان ہے چاریس ہزار سال پہلے کا انسان ہے یہ تو زمانہ کل حجر کا انسان ہے یہ تو اس زمانے کا انسان ہے جب انسان بستیاں بنا نہیں چکے جب عورتوں اور مردوں نے کام بانتا ہے جب مردوں نے عورتوں کو کہا کہ انسانی بچہ نہیں پان سکتا جیسے جانوروں کے بچے بلتے ہیں ایسے نہیں پان سکتے ہیں ایک بہت بڑا فرق اگر آپ نے غور کیا ہو تو مرد اور عورت کے فرائز میں یہ پڑا کہ دونوں نسلوں نے بیٹھ کے سوچا کہ دیکھو بابا بات یہ ہے کہ جانور کا بچہ تو ماں کی پیٹ سے نکلتے ہی دوڑنا شروع کر دیتا ہے سام کا بچہ نکلتے ہی سرسر آتا ہے بکری کا بچہ ایک آتا گھنٹے میں کھڑا ہوکے کام کرتا ہے مگر انسان کا بچہ ایسے نہیں کر سکتا انسان کا بچہ تو کافی سالوں تک ایسا نہیں کر سکتا اس کی زندگی غیر محفوظ تو دونوں اجناس کے درمیان عورت اور مرد کے درمیان ایک مستقل صدیوں کا فیصلہ ہوا آج تک وہ فیصلہ قائم ہے جو اس سے انحراف کرتا ہے وہ بنیادی فیصلے سے انحراف کرتا ہے فیصلہ یہ ہوا کہ عورت چار دیوارے کے اندر جائے گی بچے کی حفاظت کرے گی اس کے گر چار دیواری مرد مجھے گا اس کی خوراک کا انتظام مجھے گا یہ آج سے چاریس آزار سال پہلے دونوں اجناسے انسان میں جو کانٹرکٹ ہوا آج بھی چل رہا ہے صرف یہ کہ آج کی خانٹرکٹ سے انحراف کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور آج کی امباد ان فرائض سے انحراف کر رہا ہے جو اس وقت ایک گزرے کے فیصلے میں مطابق ہوئے تو خانٹرکٹ اتنا عرصہ اگر آپ گوھر کریں تو انسان رہا کا جب ابھی اکمل شعور کی آگہی کا دل دن نہیں چڑھا تھا تو یہ مسلسل رات جو جہارت اور جانوریت کی تھی یہ کہاں رہا ہے یہ جانوروں میں رہا ہے یہ اپنے جیسے باقی جانوروں میں رہا یہ ایسی مخلوق میں رہا جن میں کوئی انسانیت نہیں تھی جن سے تحزید ایشو نہیں ہوتی تھی جن سے علم و حق کی کوئی شعار نہیں بھرتی تھی تو یہ انسان ابتدا ہی سے ان انسانوں ان ان جانوروں کی خسلت پا گیا قرآن حقیق میں اللہ نے فرمایا یہ بنیادی خسلت سنگی تھی یہ جو میں ابھی ڈسکس کروں نفس انسان کی یہ خسلت عمومی ہے تمام زندگیوں میں پائی جاتی ہے جانوروں میں پائی جاتی ہے انسانوں میں پائی جاتی ہے پروردگار نے فرمایا وَأُوْزَرَاتُ الْأَنفُسُ الشُّحْ ہمان ہم نے تمام جانوں کو بخل جان پہ جمع یہ اولین شرط زندگی تھی یہ شرط بقا بڑی قیمتی تھی خاتم حضرات اللہ نے انسان کو زندگی بچانے کی پہلی حس دی نہ صرف انسان کو دی چونٹی کو دی چلیا کو دی شیر کو دی تو بلی کو بھی دی یہ وہ حصے مشترکہ تھی جو تمام حیات میں پائی گئی اللہ نے اس کا اصولاً اعلان کیا کہ تمام زندگی میں بنیادی جو نفس مشترک ہے وہ سربائیول ہے حصے بقا ہے اس کے بغیر ہم کسی زندگی کو پیدا نہیں کریں گے یہ کتنی قیمتی حص ہے اگر بقا ہمارے رستے میں آ جائے اور خدا کے رستے میں آ جائے تو اللہ اس کا اتنا احترام کرتا ہے کہ اگر آپ کی جان خطرے میں پڑ جائے اگر آپ کی زندگی خطرے میں پڑ جائے تو اگر آپ حلال کو حرام بھی کر رو اور حرام کو حلال بھی کر رو تو اللہ مرانی مات یہ چار چیزیں حرام متلک ہے خاتم حضرات اگر چار خطرے میں پڑتا ہے زندگی جو اللہ کا اینام میں خطرے میں پڑ جائے فامانِ طرح غائرہ باغی والا آردن فلا اسمہ علی تو اس طرح بھی جان سے نکلنے کے لیے اگر تم حرام بھی کھارو فلا اسمہ علی کہ تم پر کوئی گناہ اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ لَحِمْ بلا شبا اللہ بخشنا زندگی اتنی بڑی نعمت ہے حصے واقع اتنی قیمتی حصی کہ خدا ورد کریم نے اس کی حفاظت کیلئے آپ کو حدود شریعت سے متجاوت ہونے کی اجازت بھی لے اور واقع ہے بگر اس مقام پر ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ حرکلِ نوم میں جنگے اجنادین کے بعد دس مسلمان بڑے صحابہ قید ہو گئے اور جب وہ دیکھا گیا مجرور کل سوکھے ہوئے جس دولے پتلے تو لوگ بڑے حرام ہوئے کہ ہمارے اتنے ہٹے کتھے مستندے خوشوں کے مقالے میں ییسو کے سڑے جانتیتے تھے تو ان کو خائر کیا تھا پھر سیزر کی حکم سے انہیں بھوکا رکھا تو کچھ دن بھوک کے گزر گئے تو پھر سیزر نے ان کے لئے حرام دوست بجھوائے تو صحابہ رسول نے کھانے سے انکار کر تو سیزر نے ان کا پیغام دیا اسی قرآن کی آیت ہے کہ تمہارے قرآن میں تمہارے رسول نے تمہارے خدا نے تمہیں اجازت دے رکھی ہے اور چونکہ تم بھوک سے افلاس سے مرنے والے ہو تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ تم اس حرام میں سے کچھ کھانو تو صحابہ رسول نے کہا تم ٹھیک ہے ہمیں اللہ کی طرف سے کوئی عذر نہیں نہ ہمیں اپنے رسول کی طرف سے عذر ہے مگر ہم صحابہ رسول ہیں ہم نے وہ عمل اپنانا ہے جو ہمیں تقوی میں صحابت رسول کے قابل لکھے اس لئے چاہے آج ہم مر بھی جائیں تو ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور پھر حرکر نے یہ سنا تو ان کی وہاں اتنا مداثر ہوا کہ ان کے لئے دسترخان نعمت ہوئے خاندر حضرات سروائیل کی بنیاد پہ کچھ اور انسٹنگس استوار ہوتی ہیں یہ 22 اور 28 کے قریب انسٹنگس ہیں ان میں محبت ہیں ایگریشن ہے جیلیسی ہے پوزیشن ہے یہ تمام انسٹنگس جو ہیں مل کے جس پیکٹ کو تردید دیتی ہیں اسے نفس کرتی ہیں یہ تمام بنیادی جملت ہے جب مل جائیں تو جس پیکٹ کو تخریق دیتی ہیں یہ خانی ایک جملت نہیں ہے جانورانہ خسلتوں میں رہتے ہوئے ہم نے جو کچھ اوصاف جانوروں کے اپنے اندر حاصل کیے اور جو کچھ ہمارے اندر پہلے سے موجود تھے یہ تمام کے تمام اوصاف جب مل جائیں تو یہ مل جل کے ایک نفس ایک پیکٹ بنتا ہے اس پیکٹ کو نفس کہتے ہیں اب خاتین و حضرانہ سوال یہ ہے کہ خدا کا مخایب کیوں ہے اتنی بڑی شدہ تو تھے جو اللہ نے کہا کہ یہ میرا سب سے بڑا دشمت ہے اس لیے خاتین و حضرانہ کہ جب یہ انسان میں عقل نہیں ہوئے اور جس میں عقل نہ ہو اس کے بارے میں پروردگار اس انسان کو بھی جانور سے بدتر کہتا ہے جس میں عقل نہ ہو اس انسان کو اللہ جانور سے بد کر کر کہ بدترین جانور خدا نے فرما میرے مزدیک ہوا ہے سُمُن بُقُن لَّذِينَ اللَّهِ عَقِلُونَ کہ جو انتے اور پہلوں کی طرح آیاتِ الٰہی پہ گرتے ہیں جو سوچتے سمجھتے نہیں ہیں پڑھتے جانتے نہیں ہیں غور و فکر نہیں کرتے اور عقل استعمال نہیں کرتے اب سوال یہ ہے خانتی نوزہ کہ عقل اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے یہاں راہ میں چلتے چلتے آپ کو بتا جاؤں کہ انسان ہے سپیشل کریشن یہ کوئی دیگرزی مخلوق نہیں ہے بلکہ جو سب سے متمر جنیٹک سائنسز کے سپیشلسٹ پچھلے دنوں فوت ہوئے انہوں نے کہا کہ پچاس سال کے بعد میں اپنے اس اجزو انکساری کا اعلان کرتا ہوں کہ کروڑہ سال سے انسانی جین میں کوئی ڈبلپ نہیں ہے کوئی چینج نہیں آئی کوئی تغیر واقع دی ہوا یہ کسی دوسرے جانور سے بھی بن کے ملنا یہ وہ ہومو سیپین نہیں ہے جس کو سائنس ہومو سیپین کہتی ہے یہ گوریلا سے نہیں بنا یہ چیمپینزی کا چچا ذات نہیں ہے یہ تو انتناہی سے اس کا جین بڑا سپیشل تھا یہ بنے کسی اور مقصد کے لیے تھا اور انسانی جین آج تک اپنی کروڑہ سال کی ہستی کو برقرار رکھتا اپنی آداد کو برقرار رکھتا ہے اپنی اندویجوالٹی کو برقرار رکھتا ہے یہ منفرد جین ہے پوری کائنات زندگی میں جس نے اپنی چلاحیتوں کو بلکل علاقہ رکھا ہوا ہے یہ کسی جانور سے نہیں ہے بات بھی سچی ہے خاتینہ حضار کہ اربہ ارب سال کے ڈسٹنس سے آرتا ہے کوئی بندر پھر انسان نہیں بنا اگر یہ پروگریس ہوتی اگر یہ چینج ہوتی اگر میوٹیشن ہوتی تو شاید حادثہ تر نہیں کوئی بندر انسان بن جاتا ایسا نہیں انسان بندر ضرور بنے اپنے خسائل آداد کے ولکت علم تبو اللہزین نادہ دو من کم فیس سبت فکر نالہ جب انسان خسلت آقل چھوڑ جائے گا شعور چھوڑ جائے گا اکانٹمیلٹی چھوڑ جائے گا تو وہ جانورانہ آداد کو پہلٹے گا وہی آداد جو اس کے نفس نے کروڑہ سال سے انسانوں سے سیکھی اور پھر وہ واقعہ تن بندر بن جائے گا اور یہ جو اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کو وہ کونو گراہ تن خاصائی بھٹکتے ہوئے بندر منا لیا تو اس کی محض وجہ یہ تھی کہ انسانوں میں انسانی تاکر کے بیجنے کوئی نشو نمالے کی انہوں نے کہیں سے بھی دانشمندی کا سبق نہیں سکا وہ دنیاوی معاملات کو مکمل سماجھتے رہے وہ اسرائیل کے فلسطینی تھے یا پرانے زمانے کے یہودی سیاکار تھے یا اس سے پہلی اقوام کے وہ بات باتر لوگ جنہوں نے زمانے میں بڑی بڑی ڈرالی باتیں نکالیں خدا کے حکامات کو نظر انداز کیا اللہ پہ ہزار ہزار اعتراج کیے بغیر جانے سوچے سمجھے ہوئے جیسے نفس کی سرزمین کو شیطان ایکسپلائٹ کریں خادمہ حضرات ہم وہ زمین شیطان کو دیتے ہیں جس پہ وہ اپنے بیج لگاتے ہیں انما یام رکو بسوئے والفاشائے وان تکونو عللہ مالا تالمون اور ہم خدا پہ وہ باتیں کہتے ہیں جو ہم جانتے ہیں کیا عجیب بات ہے خادمہ حضرات کہ ایک معمولی سی بیماری کے لیے غریب سے غریب شخص بھی بہتری سپیشمسٹ دیمان کرتے ہیں ایک ایم بی ایپ بی ایس سے گزرتے ہیں ایم سی پی ایس تک جاتا ہے ایم آر سی پی ایس تک جاتا ہے ایم آر سی پی ایس تک جاتا ہے کنسرٹنس دیکھتا پھر جا ہے ایک معمولی سی بیماری کے لیے جب خدا کی بات ہو جب اللہ کو جاننا ہو جب غیتوں کی غیت کو سمجھنا ہو جب کائنات کے عالی طریق مسلک پہ سمجھ کرنا ہو جب زندگی انسان کے مالک کے بارے میں غارفار کرنا ہو جب عزت و جاہو منصر کے مالک کی سوچبارے میں سوچنا ہو تو ہم ضرور کسی انپارڈ نصر ایڈوکیٹڈ کم فہم آدمی کا سہارہ لیتے ہیں اس سے بڑے ہماری علمی ہواقت اور کیا ہو سکتے ہیں اس غارت سو ایسیلی اویلیبل کیا اللہ کا منصب یہی ہے کہ رالے گھولتے ہوئے مجزوب اسے سمجھیں گے کیا اللہ کا منصب یہی ہے کہ زمانے کا ہر اوٹ پٹاک انسان خدایا پر آئے دے گا اگر ایسا ہوتا اگر مجزوب ہوتے زمانے قرابر تو پھر محمد الرسول اللہ بھی کیا ضرورت تھی پھر کیا ضرورت تھی ایک اگر اس عالی طریق نمونے کو عطا کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ جو حسان بن ساور نے فرمایا ہے محمد الرسول اللہ اے میرے پیمبر آپ کو اللہ نے ایسے بنایا جیسے آپ چاہتے تھے کیا پیمبر چاہتے تھے کہ ان کی امت مجزوبوں سے بھری ہو کیا پیمبر چاہتے تھے کہ لے تو ڈال اور ٹھن لوگوں کو اپنی سمجھ بھی وہ دوسروں کو سمجھا کے پھریں خاندین و حضرات بہترین یہ کائنات میں قرآن ہے یہ فرضی بات میں نہیں کر رہا یہ کمپارٹنگ نوڑجی ملے ٹھیکی بات کر رہا یہ کسی سیکولر کی تھنکنگ نہیں ہے سیکولر ہے کام ہے سیکولر مذہب کا الیجیٹیمیٹ بچہ ہے مذہب کی کوک سے اٹھا ہوا ہے ایک ایسا شخص ہے جو مذہب کی مخارفت کرتا ہے آپ کی اطلاع کی خاند ہے سیکولرزم کا لفظ جس شخص نے استعمال کیا پہلی مرتبہ تاریخِ علق و عدب میں وہ ہولی ہونکس تھے پھر بریک لاؤگ اس کے بعد باگی ہے مگر سال یہ ان کو تکلیف کیا ہوئی خاتی و ہزار وہ پادری تھے دونوں پادری تھے بریک لاؤگ پادری تھے اس کے کارڈنگل نے اسے کہا کہ معاملات مذہب میں ہمیں دستاویز تیار کرنی ہے ہمیں یہ بائبل کی دستاویز تیار کرتا زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے بائبل پڑھی تھی اس وقت میں ہی آدم تعلق و فضل کا جو آج کے علماء تھا جب اس نے چار پانچ ورسز دیکھئے اس نے ایک مقالہ لکھا اور کارڈنگل کو لکھا کہ خدا کے لئے یہ مت چھاپنا اگر تم نے چھاپ دیا تو مذہب کی رسوائی ہوگی all the books all the books of the prophets are contradicted جینیسنس پروو نہیں ہوا لیں حضرت عیسیٰ کے ہماری ایک دوسرے سے اختلاف کریں میں کس کو کوٹ کروں مطی کو کوٹ کروں مرکس کو کروں لوکا کو کروں برنباز کو کروں میں کلج گیا ہوں تو یہ میں کوٹ نہیں کر سکتا کارڈنگل نے اسے ہیر سے کی سزا دی اسے جیل میں پہنچا دیا جب اس نے یہ دیکھا کہ میں سچی بات کرنا اور مذہبی لوگوں کا مجھے سرزنش اس طرح کو جیل میں بسوا دیا تو ہی کیم بائک اور ہی بس دی فسٹ سیکلرسٹ فلسف آف تر ورڈ ان تقاون اسے نے کہا کہ مذہب ایک بیکار محض چیز ہے لوگ مگر بسمان عبادت کرتے ہیں تو کرتے رہیں مگر ان کو کسی صورت بھی حکومت اور اقتدار میں نہیں داخل کرنا چاہے ہاتھی مذہب ایک بیٹل between christianity and its people یہ ہماری جنگل ہیں قرآن کا مایار بڑا ڈیفرنٹ ہے قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کی صرف دو آیات زمانے بھر کے طوادر سے گزرتے ہوئے اتنے بڑے سائنسی حقائق پیش کرتے ہیں آج تک ایک تضاد جو ہے موجودہ سائنس اپنی تحقیق اور قرآن میں نہیں دکا سکتے یہ کتاب اللہ ہے خدا نے فرمایا کہ ہر آیت کو ہم نے جانچا پرکھا وزن کیا اور زمانوں کے لئے سے چھوڑ دیا اگر ایک آیت غلط ہو جائے قرآن کی ایک حقیقت غلط ہو جائے قرآن کی آپ کو خدا سے نجات ہو جاتا ہے خانتی ناظران بہت پہلے میں ایک بات کی آج پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر انسان ہزار غلطی کرے تو انسان رہتا ہے اللہ اگر ایک غلطی کرے تو اللہ نہیں رہتا ہے یہ اصول علم ہے کہ ایک ایسی ذات جو اپنے آپ کو total truth declare کر رہی ہے جس کا کہنا ہے میں ہی سچا ہوں میرے بغیر کوئی سچا نہیں ہے تو اگر آپ اس کی ایک غلطی نکال دو جو اپنے آپ کو جو اپنے آپ کو جان چکا جو جان چکا جو اصولت یہ نہیں کہ قرآن کی ایک آیت کو ادھر سے توڑا اور ڈیکلیر کر دیا کہ قرآن غلط ہے جان چکا ہے اس کے پانی اور مطالب کا specialist ہے پھر یا وہ اگر علمی طور پر سچا ہوا تو آپ کی بات مان جائے گا اور پھر آپ سچا ہوتا وہ آپ کی بات یعنی علم میں مخاصمت نہیں ہوتی علم نامی تسلیم کا ہے اسلام نامی تسلیم کا ہے اسلام علم کا مذہب ہے اس لئے اسلام تلقین کرتا ہے کہ اگر کوئی حیثہ بہتر اعتدار کوئی موجود ہے جو ہمارے علم میں نہیں ہے تو ہم ضرور سے حاصل کریں کیوں نہ کریں وگر خاتین و حضرات ذرا سوچ کی بتائیے کہ اسلام میں قرآن میں کونسی چیز آپ ڈالوگے تو یہ موتدل ہو جائے گا کوئی ایسی چیز تو بتائیں کیا ہم سیشالیٹی ڈالوگے کیا آپ یہ تمام وہ صلح فرق سے آیا ہے ایشیا کے لئے مہو کمار و حجوب میں زنانے پا جائے گا یہ اسلام میں ڈالوگ تو اسلام موتدل ہو جائے گا ٹیکنیکلی علمی طور پر جو لوگ بھی یہ اعتراض کرتی ہیں اسلام کی موتدل ہونے کا یہ انتہائی لاعلمی کی بات ہے یا انہوں نے قرآن پڑھا نہیں ہوتا یا لوگوں پر قرآن کا دمان کرتا ہے خاتین و حضرات ہم اپنی ذات سے خود شرمندہ ہیں یہ ہمارے نفسی اشکال ہیں یہ ہمارا میں دوسری طرح آپ کو ایکسپلین کروں کہ جب نفسی اشکال دو جملتیں آپس میں کام کرتی ہیں کیونکہ یہ بے شمار ہے تو ایک شہترنج میں مہرے بہت ہوڑے ہوتے ہیں ایک شہترنج میں بمشکل آپ کو چھتیس یا بتیس شموں رہے نظر آتی ہیں مگر اس کی چانے ایک بلین سے زیادہ اگر آپ غور کرو تو شہترنج کی جو چانے کلکلیٹ ہوئی ہیں وہ ایک بلین ایک عرب سے زیادہ یہ ہمارے نفس کا کہ جملتیں جب آپس میں انٹریکٹ کرتی ہیں اور جب آپس میں عمل کرتی ہیں یعنی غصہ اور شہوت مل جائے یا غصہ اور شہرت مل جائے تو اتنی صلاحیت پیدا کرتی ہیں اگر میں آپ کو یہ بات کروں کہ ہر آدمی چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھ میں صلاحیتِ عزتِ نفس بہت ہے اب سوال ہے کہ عزتِ نفس کیا ہے یہ کہاں سے بلٹ ہوئی ہے اگر آپ سنسٹیو ہو کہ ایک شخص نے آپ کو چیم نہیں دے تو آپ کا نفس آپ کو اتنی سنسٹیوٹی دے گا کہ لڑنے مارنے کو اترا ہو آپ سے کہوں کہ تم مجھے جانتے ہیں تمہیں مجھے انسٹ کیا مگر یہ جو احساسِ ذات ہے یہ جو عزتِ نفس کے کانسٹ ہے یہ باہر سے نہیں ہے یہ ہماری معاشرے سے ہماری کامپلیکسس سے پیدا ہوئے ہیں یہ صحت کی علاوہت نہیں خانیم ہے ایک صاحبِ حلق جو ہے وہ دوسروں کو ایک صاحبِ افلاق دوسروں کو اس کے افلاق کی لیمیٹیشن سے جانتا ہے اگر ایک شخص میں یہ صلاحیت نہیں ہے اچھے افلاق کی تو صاحبِ علم اس کا برا نہیں بڑھا اگر ایک کم علم میں اتنا ہائی نہیں وصف کہ وہ ایک اچھا سینٹنس بول سکے تو اگر اس نے بدتمیزی کی بات کہہ دی تو صاحبِ علم اس کا برا نہیں بڑھا ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ حدودِ علم کا تائین جو ہے شخصیت میں کسی کے علم کے تاثرات جو ہیں یہ لیمیٹی بڑھا ہے مگر نفس میں جو سب سے بڑی خواہش ہے پھنچہ بالاسلام محمد بن احمد الغزاری نے فرمایا کہ آخری چیز جو سینہِ انسان سے نکلتی ہے وہ بیجا ہے عزت کی طلب ہے شہرت کی خواہش ہے آئی خواہش ناظرات عزت کا معاملات کسی اطلاعات کو اگر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم ہمیشہ عزت ذرائع سے طلب کرتے ہیں ذرائع سے دھونتے ہیں اشیاں سے طلب کرتے ہیں اور مختلف عدوار مختلف عدوار میں عزت کے مناسب یا ان کی پرائیورٹیز چینگ ہوتے ہیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں افتخار اگر نسل پہ تھا اگر افتخار نسل پہ تھا تو دوسرا عزت کا افتخار نباس پہ تھا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف نسلی تک کا براد کی تردید فرمائے بلکہ ساتھ ساتھ آپ نے سنو ہوگیا وہ حدیث جو بہت اوٹ کی آتی ہے یہاں جن پہ ایک سکول قائم ہوگی پانچوں سے اوپر سنوان ایک سکول قائم ہوگی اس کو تکبر کی علامت سمجھ گا مگر زمانے نکال دیئے گئے خاندین حضور اس وقت اتنا کپڑا کمیاب تھا اتنا کمیاب تھا کہ کپڑا تکبر کی علامت سنن نبی دعوش میں بخانے میں مسلم میں حضرت معاز بن جبل کی حدیث موجود ہے کہ فرمایا کہ جب لوگ اکٹھے ہوئے ایک قریہ قریب میں منو نماز پڑھنے لگے تو فیصلہ یہ ہوا کہ جس کو قرآن زیادہ آتا ہے وہ نماز پڑھا ہے فرمایا کہ میں بارہ سال کا بچہ تھا مگر صحبتِ رسول کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے قرآن زیادہ آتا ہے تو لوگوں نے کہا ماز تو آگے بڑھ اور ہمیں نماز پڑھا خاتین حضرت امامت کا مایار تو آپ نے دیکھ لیا کہ جس کو علم زیادہ ہو اسی کا مایار ہے امامت وہاں اصحاب اکٹھے ہوئے تو حضرت ماز بن جبل نے نماز پڑھا تو پاس سے ایک عورت گزر گئی ایک خاتھ کو بیسے گئی تو جب نماز ختم ہوئی تو اس نے کہا کہ اے مسلمان ہو اپنے امام کا سطر تو ڈاپ دو یہ اتنا کب کپڑا اس وقت تھا حضرت ماز میں مانتے ہیں پھر نماز کے بعد مسلمان اکٹھے ہوئے اصحاب الرسول پھر تھوڑے تھوڑے پیسے ڈاپ دو مجھے ایک چادر سری تھی اور فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم ہے کہ جب مجھے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا گیا تو اس وقت اتنی خوشی نہیں ہوئی جتی اس دن اس چادر کی خرید سے ہوئی تو خاتین حضرت اس وقت کپڑا تکبر کی علامت تھا اتنا کمیاب تھا it's a law of utilities when things are not available تو آپ کو پڑا اس چیز کی evaluation کیا ہوتی ہے مجھے آج کونسا کپڑا تکبر کی علامت آج کونسا کپڑا تکبر کی علامت کہ آپ ایک سکول بیلد کر کے بیٹھے ہیں اس کی تو کوئی علامت آج تو فرینکلی میں آپ کو بتاؤں کہ پڑی علامت صاحب سے ملاقات یہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں علامت صاحب سے تو میں نے کہا علامت صاحب آپ موتتو ستر مرد شکون کے پانچیں اٹھوا تیرے نہیں اٹھا سکیں ایک فیشن آیا اور تو مرد صاحب کی پانچیں یہ ہوا ہے یہ ہوا ہے اب سوال یہ پہلا ہوتا ہے میں آپ کو اس پہلی بار کی طرح لے چاہوں جو بنیادی انٹلیکشن پرابلم پہنا ہو کہ اللہ بھی نفس رکھتا وَيُعَذْرَكُمُ اللَّهُ بِنَفْسَ کہ خدا تمہیں اپنے سیلف سے ڈراتا ہے اپنے نفس سے ڈراتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نفس انسان نفس پروردگار اپس میں مقابل آتا ہے اور پھر نفس انسان اگر اتنا ہی ظاہ لے تو پھر خدا نے یہ کیوں کہا یا آئیت آل نفس مطمئن کہ نفس مطمئن پلٹ میری طرف ترجے الہرم نے کرا دیا تو مر دیا کہ راضی ہو کے اللہ کی یہ لفظ بڑا امپارٹ ہے کہ راضی ہو کے اللہ کی خادرون حضرات نفس انسان کی حد تک انسانی جملتوں میں حیوانی جملتوں میں کوئی فرق نہیں نہ ان کی شاہوان نہ ان کے کھانے پینے کے طریقے مگر جب عقل اسے محضب کرنا شروع کر دیتی ہے جیسے آپ کسی جانور کو تہذیب دینا شروع کر دیتی ہے تو یہ تہذیب یافتہ نفس جو ہے یہ آگے بڑھ کر جب عقل کی خدمت میں استادہ ہوتا ہے جب رب کریم کی عداد میں استادہ ہوتا ہے تو اس نفس کو پھر اللہ ایک ٹرینڈ نفس سمجھ کر اسے خطاب کرتا ہے کہ یہ آگے تہل نفسی مجھ کر دیتی ہے آپ نے دیکھا ہوتا کہ بہت سارے بزرگوں کی اجسام مردہ نہیں ہوتا مدتوں بعد بھی نکالے ہوئے اجسام ترو کاظاں مدتوں بعد بہت سارے 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 میں آنے کی جب قبروں میں پانی آیا یہ بہت لمبی بات ہے میں مختصر رات کو سنا رہا انہوں نے خریفہ وقت فیصل کا نوری السعید کی حکومت تھی اس کے خواب میں آئے اور کہا کہ ہماری قبریں بدلو ہماری قبروں میں پانی آ رہا تو پھر انہوں نے مشورہ کیا اور پھر سے اس قبروں کی ایل تھی بڑی گہری کھدائی کی مگر پانی نظر نہیں آئے تو انہوں نے چھوڑ دی ویسے اس نے شی صاحب ہڑا کے چھوڑ دیا تھوڑی دیر کے بعد پھر خواب میں آئے اور کہا تمہیں اپنے ذرائع پر اعتبار ہے ہماری بات بھی یقین نہیں ہے تو پھر انہوں نے دوبارہ جب کھدائی کی تو اند سینٹر آف تی گریفز میں حضرت ابو حضیفہ کی قبر تک پانی پان چکا تھا اور ان کی متاثر ہونے تھے اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ ان کو اگر ہم بار نکالیں گے تو دوبارہ نواز جنازہ پڑے جائے گی پھر اس کا اعلان تمام ممالک اسلامیہ کی کیا گیا تو ممالک اسلامیہ نے یہ پیش کی ایک بات کہ جب اصحاب رسول کی ناشائنی ممالک نکلیں تو ہم انہیں سیلوکیشن پیش کریں تو تمام مسلم ممالک نے اپنے اپنے نمائندے ترکیش قومت نے گاڑ بھیجی جب وہ کبریں نکالیں گے وہ لاشیں نکالیں گی حضرت ابو حضیفہ کی تو ایک جرمن ڈاکو سے نیا جانا تیلویشن آیا بیرت نیا جانا تیلویشن آیا تو بہت بہت بڑی سکرین لگا کہ وہ ساری پوری کاروائیں دکھائیں ایک بہت بہت بھی جانا ہے اور آپ سترونشوہ کیجئے ہیں ترکیشن لگاہ وہ شاہتے تھے کم انہیں گے یہ جو مسلمانوں کا تیسس ہیں شہدہ کے بارے لئے وَلَا تَقُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَمْبَا بَلْآحَيَا وَلَا خِلَتَ وہ چاہتے تھے کہ ان کی بارڈز گلی ساری نکلیں ہم ساری دنیا کو بتائیں کہ یہ فضول کی سب کا اعتبار اور فیت لیے بیٹھے ہیں مسلمان تو اس وقت تیلیجن لگایا گیا لاکھوں لوگ جمع ہوئے صحابہ رسول جب ان کی ناشاہر مبارک نکلی تو حضرت خوزائفہ کی آنکھیں کھولی تھی تو ایک جرمن سپیشلس ڈاکٹر ان کی آنکھوں پر جھکا جب انہوں پر آنکھوں میں جھاکا تو اس نے یہ جملہ کہ بائے گار ڈیز آر نکٹی آئیز آف اٹھائپ بہنہ 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 اس نے جو کہ اتنی شائن ہے اتنی چمک ہے اتنی روشنی ہے ان میں کہ یہ کسی مردہ انسان کی آنکھیں نہیں تھے یہ ایک تاریخی واقعہ جس کے بعد ایراق کے بیشمار یہودیوں نے اسلام پہ بل کیا اور بڑی نور سے ہمارے برک سے بھی ایک بیگم عثمان نمائندگی کے لئے گئی تھی یہ واقعہ پھر انہوں نے انڈیا میں خود اپنے کلم سے دکھ کے پوری شہادت کے ساتھ اس کو کلم بل کیا خاتمان حضرات وہ ناشیں کیوں نہیں کرتے ہیں وہ تو یہ نفس ہوتا ہے وہ کیوں نہیں کرتے ہیں دیکھیں پروتگار کتنا محلومان ہے کتنا دوست ہے ان دوستوں کا کہ جنہوں جن کے بدلوں نے اپنی اقول کے مدالک خدا کی دیوئی رہنمائی کے مدالک اللہ کے کرم کے مدالک اپنے معاملات زندگی کو سوارے بکھا اور جنہوں نے اپنے عبدان کو اس جبلت کا شکار نہ ہونے لیا ہوا 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 ہواس کا شکار نہ ہونے لیا تمالت اور تکبر کا شکار نہ ہونے لیا جائے والانہ خسلتوں سے دور رکھا اللہ نے یہ اہل کیا کہ اے زمین تو ان کے بدل کو کوئی نقصان نہیں یہ قیامت تک تیرے پاس امانتیں ہیں جو محفظ رکھیں اور وہ بدل اپنے ارواح کے ساتھ اس طرح اٹھائے جاتے ہیں کہ ان کے مابین کوئی بندہ روح اور بدل کا فرق کرنی تھی یہ ہے محضب نفس یہ وہ نفس ہے جس میں ایک چیز ہے جو آپ کو فائد کرتے ہیں اس کی ساری عادت ہے حضرت عزیزہ اس پہ کبھی اعتبار نہیں کیا رہی اور اللہ نے صاف صاف کہہ دیا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَدَا مَرَبَيْا وَنَا یہ نفس آئے ہوا کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے درہ اسے ایک بات یاد رکھنی چاہی کہ نفس محضب ہو یا غیر محضب ہو اس کی وحالفت عقل میں اس پہ کنٹرول جائی رکھنا ہے اس کی بات ماننی نہیں ہے اس کی بات نہیں ماننی اس کی طلب کے حد و حساب مگر جب خدا نے طریقہ اعتدال دے دیا جب آپ کو قرآن دے دیا اصول علم یہ ہے کہ اگر دنیا میں بہترین کتاب قرآن ہے خاتیم حضرت تو دیکھنا یہ ہے کہ عالم کیسے اگر یہ بہترین علم ہے تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ کس کو دی گئی کسی سائیکوٹک مجلوم کو دی گئی کسی مجلوم کو دی گئی اللہ نے یہ کتابیں کسی کم تر عقل والے کو دی گئی کسی بڑے رجل تسکیہ نقص والے کو دی گئی ایسا تو نہیں ہوا یہ کتاب علم جہاں ہے یہ ایک ایسے انسانی مبالک کو دی گئی کہ تمام پیمبر یہ کہہ سکتے ہیں اللہ سے اگر ہماری قوم نے ہمیں فالو نہیں کیا تو اللہ وہ کر بھی نہیں سکتے تھے پیمبر کہہ سکتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے ہیں کہ اے میرے ربے کریم مجزوں میں رکھتے ہیں مجزوں میں رکھا مجزوں سے سمیت لیا میری قوم تو کہہ سکتی ہے کہ he was not a human being he was not like us اس میں تو کچھ بھی انسانی بات ہی نہیں ہے وہ تو بغیر باپ کے بائل وہ تو صبح و شام کہوانے میں کلام کیا مجزا دیتا ان کے بالنس میں ان کی قوم کہہ سکتی ہے کہ وہ فالو ایبل نہیں پھر حضرت عیسیٰ کہتی یا میں تم سے ڈمان بھی نہیں کرتا نہ عبادن خیال میں صرف ایک کام نہ کروں خدا میں کسی کو شریک نہ کروں عبادات جو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہونیوں فلسطینیوں کو کہا ابتہ یہ غیب کیا ہوتا ہے غیب کیا ہوتا ہے غیب کیا ہوتا ہے جب وہ میری کو پتھر مارنے لگے جو پہلے فائشہ سمجھے جاتی جب یہودی علماء اکٹھے وہ اس کو پتھر مارا حضرت عزتی سے کہا ٹھائر جو ٹھائر جو ذرا دیکھو تم میں سے پہلا پتھر اس کو وہ مارے جو اس فیل کا پہلے اس نے ارتکاب نہ کیا پھر جب یہ کہا تو پھر ساتھ یہ ایک وارننگ دی کہ انہی اُربیوں کو میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تم گھروں میں کیا کھاتے اور کیا چھپا کے رکھتے ہیں یعنی دعویٰ ہے اس لئے کہ غیب انفرمیشن پہ جتنی اچھی انفرمیشن ہوگی اتنے غیب کا بتاؤ گا اگر انفرمیشن کی سورس اللہ ہے تو پھر کیا پوچھنا کہ غیب کیا ہے اگر غیب اللہ بتانے والا ہے تو پھر کیا لگلت ہے کہ پیمبر کو پوچھنے کی کہ آپ کو غیب آتا ہے کہیں گے کوئی ہے لگلت آپ کو لگتی ہے یہ کتنی کم فائلی اور کم اکنی کی بات کہ میں اپنے پیمبر سے خود پوچھوں کہ یا رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو غیب آتا ہے تو وہ کہیں گے یہ جو میں تمہیں بات بتائی ہے یہ دنیا میں کہیں ملتی ہے یہ جو میں نے کہا ہے اللہ ایک ہے اللہ کئی ہے یہ تمہیں پہلے بتا تھی یہ غیب نہیں سب سے بڑی بات جو بتانے کی ہے خاتم حضراء کہ ہر آدمی کی ایک سورس آف انفرمیشن ہے اگر میری انفرمیشن سورس کی میرا اللہ ہوتا میرا رسول ہوتا ایک جی نہیں ہوتا ہوتا تو میں دعویہ کہا دیتا ہے کہ مجھے آپ کے معاملات زندگی کی مکمل خبر ہیں کیا عجیب بات کہ وہ لوگ جن کی مکمل اطلاعات کی سورس صرف اور صرف اللہ ہوتا ہے ہم ان سے پوچھیں کہ تمہیں غائبات ہیں یہ کس نے کہا کہ رسول اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے ہم تو کہتے ہیں کہ اول سانس سے لے کر آخری سانس تک یہ پیمبر ٹوٹل کنٹرول میں ہوتا ہے یہ کنٹرول تباہ دے ہوتا ہے ان کی غلطیاں بھی ٹوٹل کنٹرول میں ہوتا ہے دیکھو حضرت یونس بن مدی یہ یاد رکھیا گا ان کے نفس ٹوٹل کنٹرول میں ہوتا ہے یہ نفسی اور نفسانی غلطیاں نہیں کرتے ہیں انہوں نے کی لگتا تھا حضرت یوسف سے کچھ خطا ہوئی مگر آپ دیکھیں نتائج دیکھیں خدا آپ کو دینا کیا چاہتے ہیں پیمبر کی خطا جملہ معملین کے لیے بائی سے رحمت ہے حضرت یونس بن مدی جب سو کارٹ خطا کر کے چلے تو اللہ تعالیٰ نے کانٹریکٹ سائن کیا جب ظلمات میں گہرا ہوا تو یونس بن مدی نے آواز دی کہ اے اللہ دیکھیں کیا سادہ سا طریقہ ہے تُو پرفیکٹ تھا تیری پرفیکشن میں کوئی خطا نہیں ہے مجھے تُو نے پیدا ہی خطا سے کیا ہے میرے اندر خطا کا ایلیمنٹ موجود تھا انہی کل تُو میرے ذوارے بھی میں کچھ دیر کے لیے ہندیروں میں چلا گیا تھا انسو سارے اگر تم معاف کریں اللہ نے کہا کیا خوبصورت طریقہ ہے تسلیمِ خطا کا اور اے مہمبر میں خوش ہوا نہ صرف میں تجھ پر خوش ہوا بلکہ جملہ مومنین کے لیے میں نے سوغا چھوڑ دی کہ جو مجھے اس لہجے سے اس طرح مجھ سے معافی مانگے گا میں اسے معاف کروں میں اسے بلکل معاف کروں یعنی یہ طریقہ تب سے لے کر یہ آیتِ کریمہ آیتِ نجات سمجھے جاتی ہے بگر بغیر سوچے سمجھے ہوئے پڑھتے ہوئے خاتی معزاد بغیر سوچے سمجھے نہیں پڑھنا آپ دیکھو تو سیم میمبر کیا کرتا وَإِذْ تَلِبُ الْفَوَائِشَ الْإِسْمَ وَالْقَبَائِلَةَ اگر بڑے بڑے گناہوں سے پریج کرو نفس کی فرد کاریوں سے پیچھے ہٹو إِلَّا اللَّا مَا تو چھوٹے 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 کرو گلالا فرمائی کہ انسان کی کانسٹیچوشن اور میک اپ میں اللہ خود اپنی زبان سے فرمارا رہا ہے کہ إِلَّا اللَّا مَا چھوٹے چھوٹے تو بھائی انہارنٹلی تمہارے کمپیوٹر میں پلیسنگ ہے وجہ ہر خطا گناہ نہیں ہوتا ہر خطا ایک ہنٹ ان ٹرائل میتھڈ اس سیکھنے کا علمہ سے ہے گناہ جن کو آپ گناہ کہتے ہیں خدا اس کو گناہ نہیں ہوتا خدا اس کو اسراف کہتا ہے جو اچھی چیز کے لیے تھی آپ کی شنایت آپ نے غلط چیز کے لیے استعمال تھی ایکسسیم یوز ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ اللَّذِينَ أَصْرَفُ وَلَا انْفُسِينَ تم نے زیادہ خرش کر دیا بچ سنجیوں کے لیے رکھا ہی کچھ نہیں کھایا پیا گرمیوں کو اڑا جیا اب مانگنا پڑے اب خسارے میں چلے گئے ہو گناہ کا مطلب ہے خسارے میں چلے گئے خاندین وآلہ یاد ہے آپ کو آدم خسارے میں چلے گئے تھے آدم کو جنت سے نکلنے کا حکم ہو گیا بڑا روئے بڑا پیتے بڑا افسوس کیا کہا یہ کیا ہوا مجھے میرے نفس میں بھائٹا دیا تو اللہ نے کہا دیکھا میں تریکھا فَتَلَقَّا آلَمُ مِنْ رَبَّحِ قَلِمَاتِمْ فَتَعْبَحَلَحِ اِنَّوْهُ وَتَّبَحُوَهُ یہ جملے کس نے علکا کیے حضرت اللہ نے جب خلوصِ توبہ نے کہا انسان کی معذرت خائد ہے کہ بار بار سوری لچان رہا تھا تو اللہ نے کہا جینورلی سوری کہا آدم تو پھر اسے جملے علکا کیے کہ دیکھ تیرے پاس ابھی لبان نہیں ہے ابھی تم نے ہیروکلافی میں ترقی نہیں کی ابھی تم نے لینگویج بلٹن نہیں کی ابھی تم بڑے سال نہ گینے تھے زبان کو مرتب ہونے میں تو سادہ زید دیکھ میں تمہیں جو اس طرح پافی مانے گا رَبَّنَا وَدَلَمْنَا اَنْفُرْسَنَا وَإِلَّمْ دَخْفِلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُنْنَا مِنَا الْخَاسِرِينَ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو میں خسارے میں چلا جاؤں اُدھر دیکھئے اسراف اسراف سے خسارہ تمال بنا کی حیثیت یہی ہے کہ انسان مصرف ہے اور اسراف نفس کی پہلی عادت ہے یہ آپ کو ایکسٹرا یوزمنٹ آ دیتا ہے اس چیز کو شایطان پر استعمال کرتا ہے شایطان بڑا کلیور ٹیکنیش ہے خاندینا نفس انسان اور شایطان جب پارٹی بنا دیتی ہیں شایطان انسان کے اندر داخلہ نہیں لے سکتا مگر نفس انسان اسے جگہ دیتا ہے اگر مجھ میں کینا اور مجھے میری جانورانا خسلت اس شایطان کو انوائٹ کرتا ہے اسے انوائٹ کرتا ہے جب یہ دونوں مل جائے تو پھر عقل خبت ہو جاتی ہے عقل بیچاری منہنی ڈبلی پتلی ناکم مزاج جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی تھا انجنہ جب عمل مومنین صرفیہ اون سے گری تو آپ نے آواز دی کہ انجنہ احتیاط کر یہ شیشیں ہیں عقل بشیشہ گری ہے نظر سے ہاتھ پار ہوتی ہے دیکھنے والی چیز ہے خوبصورت ہے عقل کو تجھے اللہ نے تخلی کیا فرمائے حضرت مجھے چند کے دکھا اور عقل چلی گھومی پھری انداد اور نرک دکھائے تو خدا نے کہا واہ واہ میں نے کہا خوبصورت سے تخلی کیا عقل تو وہ شاہ ہے کہ جس میں اللہ نے ناز کیا کہ کیا خوبصورت شاہدہ نے تخلی کی ہے اب ظاہر ہے کہ ان دو بدبختوں کے بیچ میں تو عقل خبت ہو مگر سوال شیطان جن تھا عقل من جن، دانش من جن، بڑا ہی محنتی جن بڑا قدردت اور محنت سے ملہِ آلہ تک رسائیہ سے حضورِ خداوان پہنچا رتبہِ آلیہ سے نوازہ گیا عزازی لکب پائے پھر اللہ نے اسے ہی انسان دکھائے یہ جو نیچے میں دکھائے اللہ نے اسے پروٹوٹائب انشان نہیں دکھائے وہ روحانی وجود نہیں دکھائے وہ شرفِ آدم نہیں دکھائے یہ وہ انسان دیکھ رہا تھا جو زمین پہ جو باڈی کی شیف پا رہا ہے حَلْ عَدْتَ عَلَى الْإِنسَانِ حِمْ مِنَتْ تَحْلِ اللَّهِ مِلَكُمْ شَائِمْ مَذْكُرَا بِلَا شَمَا زمین پر بے شوار عرصہ ایسا گزرا کہ انسان کو ایک قابلِ ذکر سے چُوہا تھا، مِللی تھا، مچھر تھا، مکھی تھا اگر غور کرو اور آج ہی اگر ابتدائی انسان بھی آپ شکل دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹا سو جنگ، ایک چھوٹی سی جنگ اس دوہن ہیں، مستقل مزاجی سے کسی غاز کی اوٹ میں، کسی الجائی کی شکل میں، کسی معلولی سے ایک نفسِ واحدہ کی شکل میں انسان کس چیز میں تھا، کسی غیس کی Welیوم میں تھا، ایمینو ایسنس ایکٹ کر رہے تھے، Prophet اللہ اسے بنا چکا تھا یہ تو سلسال کل فخار ہے بارش ختم ہوئی زمین سے پانی اترا سوکھا اوپر کیچڑ جمع کالا ہوا بدمودار ہوا اس کالے کیچڑ کے نیچے کی مٹی نرم تھی اس مٹی میں انسان کا پہلی جاؤں کا پیدا ہے ابھی آپ کیچڑ اٹھا کے دیکھ لو آپ کو کئی جاؤں کی نظر یہ حیات عمل تھی یہ انسان تھا آدم نہیں تھا حل عطا علال انسان ہینم منہ دہر لم یکن شایم مذکورا بلا شوا برسہ برس کرنہ کرن دو عرب سال کم سے کم انسان اس عالم میں رہا کہ کوئی قابلے ذکر سائے نہ تھا خاندر و حضرت آدم بڑا قابلے ذکر تھا آدم کو تو پہلے ہاتھ ہی اللہ تعالی نے بلی نمت روشی آدم کا تو پہلا اعلانی خلافت کا تھا یہ وہ انسان تھا پھر کیا تھا اِنَّا خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَتِنَا مِشَاجِ اب میں نے یہ سنگل سیل سنگل سیل کو مخلوط کرنا ہوں خاندر و حضرت ایک و حضرت بہت ہی کریم اور بڑے علم بار آج بھی اگر آپ پوچھو یہ کس شکل میں تھا آج بھی رب کعبہ کی قسم اس نے اس کی مثال آج بھی ہم سب کے اجسام میں سلامت رکھی ہے آمیبہ کی ش شکل ترامọn Projekt Theirity کون شخص ہے جسے زندگی میں ابھی بھی عاستیس نہیں ہوتا آج بےگت اس نہیں ہوتے آج بھی آمیبہ شر کر سنگل 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 بہت پہلے انسان پر ایسے ایک سنگل سنگل تھا اور ہم نے اس کا نتحہ مخلوق ہے اب یہ جوڑے جوڑے ہوگئے اب اس نے پراغرس کی کیا ابھی اس قابل تھا اس تو انسان نہیں کرتا کیوں ابھی تو اندہ تھا پتہ نہیں کس شکل میں تھا نہ اس کی آنکھیں تھی نہ دمان تھا نہ خیال تھا نہ ذہن تھا یہ بھی مفروضہ تھا تو میں خدا و اندہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو عطا کیا چاہا کہ اسے پرکھوں اس کو آگے بڑھاؤ اس کی جو میں نے پروسسنگ شروع کی ہے جو میں نے اس میں چپ رکھی ہے تو اس کو آگے بڑھنا پہ ہوں تو پھر اللہ نے کہا لنبتالی ہے فجع اللہ سمیم بسیرہ اب میں نے اس کو سسٹم دی سمات کا سسٹم دی بسارت کا سسٹم دی اسے ہوا حوائلس بیان دیا ہوا الیکٹس بیان دیا مگر ابھی اکل نہیں دے مدہ تو انسان اسی طرح رہا ہے جنگلی وحشی برندوں کی طرح پھر ایک آخری سٹی جائے اور مولا کریم نے فرمایا اِنَّا حَدَيْنَا السَّلِيلَا اب میں نے تمہیں فضیلتِ علم بخشے امارتِ علم بخشے اطل و شعور بخشا مگر ایک کام کرنا جب تمہیں آزمائش کی جائے تو ایک کام ضرور کرنا کہ میرے پاس واپس آنے سے پہلے اس سوال کا جواب ضرور لینا اِنَّا حَدَيْنَا السَّلِيلَا اِمَّا شَاكِلِ مَا الْمَا قَفُلِ مجھے مانتے ہو کہ یہ مانتے ہو تم نے مجھے جان لی کی کوشش کی تھی غور و فکر کیا تھا مجھے سمجھا تھا کیا تم بال بچوں میں کھو گئے اور تمہیں یہ یاد نہ رہا کہ بال بچے میں نے دی ہے تم روزگار میں کھو گئے اور یہ نہ خیال کیا کہ روزگار میں نے دیا ہے تم یہ ساری باتیں کی اور تم نے یہ جان لی کی کوشش دی کہ اصل میں یہ کس کی ہیں تم عزتیں دھونے دھونتے رہے تمہیں نہیں پتا کہ تمام عزت میرے پاس دی یہ تمام آسباب میرے پاس دی جو میں نے تمہیں باہیا کیے یہ ساری باتیں میرے پاس دی پھر جس شخص نے یہ پہچان لیا جس شخص نے یہ جان لیا اس نے اپنی نفس کی تقریب کاری سے نجا رہا خاتم حضرات شیطان شیطان کو خواجائے اہل فراک بھی کہتے ہیں بہت ساری شوراں نے شیطان کو اپنا ہیرو بھی مانگو ایکزامپل جان میلٹن نے اسے ہیرو کا وجہ کہ اس نے بغاوت کیا اس نے بہت بڑی بغاوت کیا حضورِ خداون بغاوت کیا اصراف میں ٹھائل ہیرو بن گیا چی گرانا ہو گیا باہت سے تنگ ہو گیا انسانوں نے اسے بڑی تھے سمجھا دیے بہت بڑا ناموال ہی لوگ مگر کس بات ہے کس بات ہے کہ میں گیسیس والیومز کا بنا ہوں کہ میں آگ کا بنا ہوں میں شونہ اگلتی ہوئی آگ کا بنا ہوں میں سمجھ سے بنا ہوں اور انسان جو ہے لتھڑے ہوئے کیچھر سے بنا ہوں میں پاکیزہ تر مواد سے بنا ہوں یہ تفاخر اس نے خدا کے حضور بھی کرتا ہے اللہ نے کہا کس چیز نے میری اس تخلیق کا انکار کروایا کہا اے پروردگار میں اس سے تخلیق میں بہتر تھا وہی آباکت جو آج ہم کرتے ہیں اس نے یہ نہ سوچا کہ میری یہ تخلیق اللہ کی مرمون ممند اللہ نے مجھے یہ تخلیق لی اللہ نے آدم کو یہ تخلیق لی وہ اسی کم فہم اور کم ذہن کتنے دکھلا جس نے اس تخلیق کو اپنا کریڈٹ سمجھا جیسے ہم بالا بطا کو ہم اپنا کریڈٹ سمجھتے ہیں جیسے اسباب کو ہم اپنا سمجھتے ہیں جیسے بالا بچوں کو ہم اپنا سمجھتے ہیں ہم یہ جائنے سے کاسر ہیں کہ اول و آخر سانس اللہ دیتا ہے اولان علیہ شیطان رجیم نے اس بات پر دعا کیا خدا نے اسے راندہ ترگاہ کیا مگر اس کو ابلیس بھی کہتے ہیں شیطان جو ہے بنیادی طور پر ایک تلبس پینا کرتا ہے فطرت انسان میں کہ میں انسان کو اغوا کروں گا صحیح رستے پہ جاتے ہیں اگر صحیح رستہ خدا کی شراخت ہے تو میں اس میں کچھ ایسے چیزیں ملا دوں گا جو اس کو خدا کی طرف سے ہی کچھ ایسی مخلوق چیزیں ملا جیسے قوم یہود نے کیا کہ جب حمس اور مرباق سے گلن رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے مندروں میں بڑی شاندار مرتیاں پڑی ہیں تو کہا بوسا ہم بھی اپنے نادیدہ خدا کیلئے ایک مرتی نہ منا لیں سونے اور چاندے کی اور پھر خدا کی لانت ان پر نازلے ہیں یہ ایسے دسٹریکشنز کرتے ہیں ایسے چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہم سے کرواتا ہے جو بظاہر ہمیں غلطی نہیں لگتے ہیں اس کے بڑے کام ہے تقلید شیطان سب سے زیادہ آپ کو تقلید کا پابند کرتا ہے آپ کو یاد ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے اگر تمہارے پاس اکل و شعور ہے تو پھر تم شیطان کے پابند نہ ہوتے اور ہمیشہ اہلِ کفر نے یہ کہا کہ ہم ہمارے ہمارے اجدان بڑے سیانے تھے ہم تو جو وہ کر گئے وہ کریں تو خاتم اللہ شیطان کا پہلا کام ہے تقلید کرانا بزرگوں کی غلطیوں کو چاری رکھنا پورے زمانے کو کفر اور ہندیشہ میں اس لیے ڈال لیں کہ اگر پیچھے بڑا قابل ہے تو میں اس سے بڑا قابل ہوں یا میں قدم با قدم اس کی تقلید کروں حاضر حضرت یاد رکھئے گا کہ یہ سہولتی ہیں پیرنٹل سہولتی ہیں خاندانی سہولتی ہیں بیوی بچوں کی سہولتیں یہ پروٹکول ہے یہ کا مقصد کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ مختلف لوگوں کو کوئی شیپ دے کے بھیجنا شکل دے کے بھیجنا ورنہ اللہ کے نزدیک اللہ تازل وازلت وزرا خواہ کوئی دو بندے ایک دوسرے کے برابر نہیں کھڑے ہوئے ایفری باڈی ایز ریسپورسبل فر ایز اون سیلف یہ علیہ دا بات ہے کہ شیطان کی اس جنت کو کچھ شوران ہے غلط ہے انہوں نے سمجھا بہت بڑا ہیرو تھا جس نے ٹائرنٹ آف دسکائز کے خلاب اضافت کی ایک جملہ باتا مجھول ہے عدویت کی وجہ سے آپ کی پیشے نظر کرتا ہوں کہ داؤ او بلزباب رائز او داؤ بلزباب it's better شیطان کا اپنے فرشتہ کہ رائز او بلزباب او فالر انجل it's better to reign in the hell than to be a slave in the heaven ان اس کا ترجمہ کسی زمانے میں میں نے کیا کہ شیطان کے ساتھ کے فرشتوں کو کہتا ہے کہ گرے ہوئے کرو بھی اٹھ بلزباب تھا اس کی چھوٹے نائب کسی یہ کہتا اٹھ تخت جنت پہ جبی سائی سے کہیں بہتر ہے کہ ہم در جنت پہ جبی سائی سے کہیں بہتر ہے کہ ہم تخت دوزخ پہ شہنشائی کریں بہت سارے لوگوں نے شیطان کی بغاوت کے اس انداز کو ہیروائک بنا دے اور لوگ اس سے متاسک کہ شاید اس تخریب کار جنہ بہت بڑے خدا کے سامنے ریزیسٹنس پیش گئی ایسا کچھ نہیں اللہ کے نزدیب یہ کوئی جب خدا والد کریم نے اسے سزا دینی چاہیے تو اس نے ایک دعویٰ دیا اس کو اکبال نے اللہ و اکبال نے خواجہ اہل فراق کہا کہ یہ محبوبیت کے غم کا شکار ہے اس کو اللہ سے بڑی محبت دی جب اللہ نے انسان کو محبوب کرا دیا تو یہ جیلس ہو یہ فراق میں چلا دیا اللہ نے اسے اپنے پاس سے جدا کر دیا تو یہ سب جدا ہونے والوں کا امام خواجہ اہل فراق تو یہ ترپور شین تو ہو سکتا یہ مگر شیطان کی خاصلت کبھی زمین و آسمان میں بدلے گی ایک دفعہ حضرت ابو حریرہ تو رات کی وقت اس نے تن کیا تو حضرت ابو حریرہ نے اسے پکڑ لیا پکڑ لیا وہ لوگا جینے اس وقت میں ماشاءاللہ تعالیٰ صاحبی آج کر کے عاملے جنات سے بہتر ہی ہوتے تھے تو انہوں نے پکڑ لیا جب پکڑ لیا تو صبح ہونے کوئی کیا بڑا گھمرا ہے اس نے کہا ابو حریرہ تمہیں ایک بات بتاؤ یہ بات تجھے کوئی بھی نہیں بتایا تو دیکھا ہاں میں تجھے جانتا ہوں میں دام میں نہیں آنگا مگر اندر میں نے وعدہ کر لیا تجھے چھوڑنا پڑے گا تو دیکھا بس یہ اگر تمہیں نہ لگی سئی تو بے سکتا ہے میں تجھے ایسا توفہ دیکھے جاؤ گا کہ اگر تم ایک مرتبہ پڑھ لے گا اللہ علاہ الرہاہ والاہ علاہ قلیم آیت القرس ہی پوری پڑھ لے گا تو دنیا کی کوئی بری طاقت تجھے بری نظر سے نہیں دیکھ سکتا ہے حضرت ابو حریرہ نے چھوڑ دیئے صبح دربار کریم میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہایا رسول اللہ اس طرح مجھے شیطان ملا تھا اس طرح میں نے اسے پکڑ لیا تھا یہ بات کہا کام بردود جھوٹا مجھے یہ بات سچی کہا کہا یہ بات سچی کہا کہ واقعی آیدو کرسی یہ حفاظت تو نگرانی آئے تھے اور جو بھی اسے پڑتا ہے شیطان سے محفظ ایک آخری بار ابھی لوگی رات تھنڈ نہیں رہا ایک آخری بار ساتھین و حضرت سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور پر آسیب کا اثر ہوا ہونا چاہیے تھا کیونکہ حضور استار تھے میں ایک چھوٹا سا استار ہوں اگر مجھے ایک چیز کا پتہ ہی نہیں مجھے اس کے دوران کا نہیں پتا اثرات کا نہیں پتا تو میں کیسے آگے پڑھوں گا حضور نے رہتی دنیا کے لیے آسیب کا علم دینا تھا اثرات دینے تھے اس لیے خدا نے جو یہ کہے کہ ان پہ جادوبہ غلط یہ کہو کہ ان کے باطن سے جادوب گزارا گیا جب ان کے باطن سے جادوب گزارا گیا ان کو پتہلا گیا یہ کتاب علم اور میں جیسے ہی سب سے پہلے آپ کے کہہ چکا ہوں کہ خدا نے کسی مجزوں کو تو علم نہیں کیا تھا کسی دیوانے کو نہیں کیا تھا خدا نے تو کائنات کے سب سے موتدل انسان کو علم دیتا ہے جتنا علم بڑا اتنا شخص جادا موتدل اتنا اعتدار بڑا تو اللہ کے رسول نے تو مدتوں کے لیے تعلیم دینی تھی سو اگر کوئی شخص پوچھتا ہے یا رسول اللہ جادوب کیا ہے تو پھر آپ کا کیا خیال ہے رسول اللہ لما تکون اونا مالا تفالون تو وہ بات کیوں کہتی ہو جس کا تم کرتے نہیں ہو تمہیں علم بھی نہیں ہو اگر اللہ کے رسول کو علم نہ ہوتا کہ جادوب کیا ہے سہر کیا ہے پھر آپ کو کیا بتا دی سو اس صاحب علم سے بریت تھا اللہ نے ان کے باطن سے جادو گزارا اور بتایا محمد جادو یہ ہوتا ہے اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں اس کا علاج یہ خاندران جب حضور سہر کی تحصیل علم سے فارغ ہوئے تو پھر اب درہا اس سے پہنے سہر کی پوری ڈیفنیشن جو ہے اکیل میں ہونی چاہیے کہ سہر شیطان کے بہکاؤں کا سب سے بڑا انسٹرومنٹ ہے سلیمان نہیں کفر کرتی انکاریں مداون نہیں کیا وہ جو خائم بڑا تھے شیطان کفر کرتی تھی شیطان کفر کرتی تھی کیا سلیمان کفر کرتی تھی سلیمان کفر کرتی تھی اور کس چیز میں لوگوں کو سہر سکھاتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ لوگ کہیں گے جیسے اب شیطان ہمیں آرگومنٹ سکھاتے تو مرشتی ہے نا ہاروت اور ماروت کیا ہے بابل پہ ہاروت اور ماروت کا اترنا اس سیولیزیشن میں ہم مرابی کے زمانے میں محلق باغات بابل کے زمانے میں آج سے پانچ ہزار سات ہزار سال پہلے حضرت ایدریس کے زمانے میں یہ فرشتے اترے بڑے دعوی علمیت لے کے زمین پہ آتے ہی گھیرے گئے اور جب اس میں وہ ابتلاہ ہوئے تو خدا کہتا ہے میں نے شہر سکھانے گلے نہیں ہوتا کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی میں نے ان کو علمی حکمت کی تحب دارا کہ تمام بابل تمام نینبا تمام مسرپوٹیمیا تمام سیولیزیشن جادو اور شہر میں اتقاد پوچھوا تو علم نجوب چاہ رہا تھا شہر چاہ رہا تھا جادو چاہ رہا تھا حاروط و معروض کے پاس لائل لگی مگر وہ فرشتے اللہ کے تھے نیک و کاروں میں سے تھے وہ اللہ کے حکم سے آئے ضرور تھے مگر ایک جملہ ضرور کہہ دیتے تھے وَمَا يُعَلِّمَانَ مِنْ حَدِرْ ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جس کو وہ یہ بات نہیں بتاتی تھے کہ اِنَّمَا نَحْمُ فِتْنَةُنْ فَلَا تَقْفَرْ دیکھیں بار بار کفر کا لفظ استعمال ہوتا ہے کیا لوگوں ہماری ان تیڑی تیچھے لکیروں پر اعتبار نہ کر فلات اقفر جب تم پاونس کا رخ موڑ دوں گے قبطوں کا رخ موڑ دوں گے جب اپنے زندگی کا مالک کسی اور کو قرار دوں گے جب بیماریاں جانگروں کے حوالے کر دوں گے جب رسک ان کے کہے سے بند ہو جائیں گے تو پھر تم کفر کا اعتقا خدا کو نہیں مانتے سکھا جی کیا جی فَيَتَعْنَنَمُنَا مِنْوْمَا مَا يُفَلِكُونَ بِهِ مَا يَوْفَلِكُونَ بِهِ مَا يَوْفَلِكُونَ بِهِ میاں بیگی میں لڑائیں ساس بہو میں لڑائیں مردن اور سب سے بڑا فضاعت یہی جو مفلوقات پر پیدا کرتی تھے تاویزِ حُق دے رہے ہیں تاویزِ بُغز دے رہے ہیں قبضہِ عالیہ ہے ایک اتنے اس میں سامری تیار ہو رہا ہے اس میں تنا بڑا کہ اس میں عازم بن رہے ہیں یہ سارے کے سارے طریقے کیا ان کا اثر ہوتا ہے خدا نے ایک اصول دیا وَيَتَعْلَمُونَ مَا يَذُرْهُ مَلَا يَنْفَوْمُ تو وہ بات کیوں سیکھتے ہو جس کا نہ ضرر ہے نہ فائدہ ہے اگر ان کا ضرر بھی نہیں ہے اور فائدہ بھی نہیں ہے تو پھر ہوتا کیا اللہ کے کہیں کے مطابق تاویز کا جادو کا نہ کوئی ضرر ہے نہ فائدہ مگر جب تم حاکمیت چینج کر لوگے تو فائدہ و نقصان ہونا شروع ہوگی جب تم جزا و زدہ کا مالک چینج کر لوگے نفع و نقصان کا مالک چینج کر لوگے زندگی اور موت کا مالک چینج کر لوگے تو پھر تمہیں نقصان ہونا شروع ہوگی وَمَنْ يَاشُعَنْ ذِكْرِ رَحْمَانِ کہ جو رحمان کے ذکر سے غافل ہو جائے گا نُقَرْجِزْ لَهُ شَيْطَانُ اس پہ ایک شیطان کو غربہ مل جائے گا فَهُوَ لَهُ قَرِيمُ وہ اس کے قریب ہے حاضرین حضرین یہ احتیاط کر دی ہے کہ جب آپ کے پاس مناوہ موجود ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علم علمیتِ سہر سے آزاد ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ آج مجھے آسمان کے نیچے سے دو چمک دا خواہیات دعفہِ سہر اتا ہوئی ایک وَنَّاس ایک فَلَق یہ دونوں دعفہِ سہر پھر سوا پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ شکایت کرتے کہ ہمیں سہر ہوا ہے وہ ان آئیتوں کو پڑھ کے ٹھیک ہوں نہیں ہے لگتا تو ایسے ہی ہے کہ کسی پہ سہر ہوا کسی نے وَنَّاس پہ لی کسی نے فَلَق پہ لی گھرے سہر سے آزاد ہوئے مگر ایسا ہوتا نہیں ہے خادرین حضرات وی کال اوور ہیئر نفس اور شیطان دولوں کا گزار ہوتے ہیں نفس جو ہے آپ کے اندر ریکرنٹ اگریشن پیدا بار بار لوٹنے والا ایک ویسن پیدا اسے آپ سائکوسس کہلو نیروسس کہلو ڈپریشن کہلو اس لیے کہ آپ کو امید سے منکتا کرتے ہیں آپ کو خدا کا احساس دیتا ہے آپ کو گلڈ کا احساس دیتا ہے آپ کو بتاتا ہے کہ آپ اتنے گناہگار کو خدا کبھی معاف نہیں کریں خدا کہتا ہے دیکھو میرے بندوں تم اپنے آپ کو بڑے پھنڈ خان سمجھتے ہو گناہ کتنے عرصہ کیا ہوگا ایک بہت بڑا گناہ نہ کر بہتا ہے لاؤ تک نہ تو میرے رحمت دیو یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ اول و آخر سب سے بڑا گناہ ہے کہ میں اپنے پچاس برس ساٹھ برس اور ستر برس کے گناہوں کو بلین اور ٹریلین یئرز آف اللہ کی رحمت سے بڑا سب سے اس سے بڑی کیا خطہ ہے میری حواقت اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کا جو انسٹیٹیوشن آف رحمت ہے وہ خرب ہاں خرب سالوں پر مجھتے ہیں اور میری خطہ پچاس ساٹھ ساٹھ کوئی ایوریج کا بھی بنا سکے آپ تو بنا دیجئے کہ میری خطہ کیا ہی سیست رہتی ہے اس لیے خدا کہتا ہے کہ بڑی بڑی ہواقتیں کرتے ہو گناہوں سے بڑی ہواقت کی بات یہ ہے اللہ تک نہ تو میرے رحمت اللہ اللہ کے بائوسی سب سے بڑا افرہ ہے موسیقی